دوسرا میسج جو لے کر آیا ہوں وہ امت مسلمان کے لئے مسلمانوں کے لئے اب اس کی طرف آ رہا ہوں اور وہ یہ میسج لے کر آیا ہوں کہ لوگو عقیدہِ صحیحہ کی پہچان کر لو صحیح عقیدے کی پہچان کروانے کے لئے لائے ہوں یہ میرا دوسرا مقصد ہے تاکہ پتا چلے کہ صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پہچان ہمیں آتا کی یاد رکھ لیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے سوادِ آزم کے عقیدے پہ رہنا ہے اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خاجہِ اجمیر سے رکھنا ہے حضور سرکار غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے رکھنا ہے حضرتِ شاہِ ناقشبند سے رکھنا ہے حضرتِ مجددِ الفسانی سے حضرتِ شیخِ سورورد سے حضرتِ امام ابو الاسنہ شازلی سے شیخ احمد سید عربی فائی سے اولیاء سے رکھنا ہے اور اکابر آئیمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے حضرتِ شاہِ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے حضرتِ شاہِ عبدالعزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے حضرتِ شیخِ عبدالحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے حضرتِ مجددِ الفسانی سے رکھنا ہے امام سیوتی سے رکھنا ہے امام قسطولانی سے رکھنا ہے امام اسقلانی سے رکھنا ہے حضرت امام یوسف بن اسمائیل نبھانی سے رکھنا ہے جو عالمِ عرب کے عالی حضرت تھے ایک ہی زمانے میں اور میرے وہ ایک واسطہ سے استاد ہیں امام نبھانی بھی میرے ایک واسطہ سے استاد ہیں مجھ میں اور امام یوسف بن اسمائیل نبھانی میں صرف ایک استاد ہیں شیخ حسین بن احمد عسیران میں ان کا پوتہ شاگرد ہوں امام نبھانی کا شیخ حسین بن احمد عسیران براہراز امام نبھانی کے شاگرد لبنان کے ہیں میرے وہ استاد بیروت لبنان کے اسی طرح اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی وہ بھی میرے دادا استاد ہیں میں ان کا پوتہ شاگرد ہوں ان میں اور میرے درمیان صرف ایک استاد ہیں میرے استاذ حضرت مولانا زیاؤدین مدنی ہے انیس سو تریسٹھ میں میں نے باپ عبد المجید کے سامنے جب ان کا گھر تھا تو تلمز اختیار کیا اور وہ آلہ حضرت کے براہ راست شاگرد الخلیفہ میرے ایک اور استاذ مولانا ابو البرکا سید احمد القادری الالوری ہیں وہ براہ راست آلہ حضرت کے شاگرد ہیں ایک واسطے سے میں آلہ حضرت کا شاگرد ہو میرے استاذ ازام ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی ہیں جو ایک سو پینسٹھ برس کی عمر میں جن کی وفات ہوئی وہ آلہ حضرت کے تلمزہ میں سے تھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر قاضی یاد سے تعلق رکھنا ہے امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے امام رازی سے تعلق رکھنا ہے اللہ عز القیاس جتنے ایمہ مفسرین امام خازن ہیں امام بغوی ہیں امام آلوسی ہیں صاحب روح البیان جتنے ہر دور کے محدث مفسر فقی مجتحد علماء اور ایمہ اہل سنت کے ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے ہمیشہ ترکیز رہی ہے یاد رکھ لیں یہ نام اہل سنت ہے چودہ سو سال سے بڑے بڑے عقابر ہوئے مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا اب میری بات کو سمجھیں مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا حضور خاجہ اجمیر بھی تھے مگر اس مسلک کو مسلک کی اجمیریہ نہیں کہتے اہل سنت ہی کہتے خاجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے کتم الدین بختیار کاکی بھی تھے داتا گنجبخش علی حجویری بھی تھے مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا مسلک حجویریہ نہیں بنا مسلک نظامیہ نہیں بنا مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے مسلک سیوتیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوتی سے آپ میری بات کو سمجھ مسلک اسکلانیہ نہیں بنا مسلک قسطولانیہ نہیں بنا امام اینی سے مسلک اینیہ نہیں بنا قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا امت میں بڑے بڑے اقابر آئی ما آئے محدثین آئے مفسرین آئے تاریخ بری پڑی ہے روشن ستاروں سے مگر اہل سنت کا ایک وطیرہ رہا بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو مؤنمن نہیں کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ وآسحابی مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراب کرنے کے مطرح دیتا ہے آقا علیہ السلام سے انحراب کرنے کے مطرح دیتا ہے اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں شیوخ جو چاہیں جس سلسلے سے چاہیں منسلک کو جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھے یہ سب کچھ جائز ہے مگر مسلک کا انوان کسی بھی شخصیت استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنمن نہیں ہو سکتا جو کرے گا وہ سوادِ آزم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا وہ اہلِ سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ اہلِ سنت کو امتِ مسلمان کے بہتر فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا بہتر فرقوں میں شامل کرے گا جو اہلِ سنت کے انوان کی بجائے کوئی اور انوان لگانا چاہے گا آقید اسلام نے فرمایا یہود میں اکتر فرقے ہوئے نصارہ میں بہتر فرقے ہوئے حدیث پاک میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں فرمایا الجماعہ وہ فرقہ نہیں ہوگا وہ جماعت ہوگی السواد العظم وہ میری امت کی اکثریت ہوگی وہ فرقہ نہیں ہوگا اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں جماعت اہلِ سنت ہو یا سوادِ عظم یہ جنت میں لے جاتا ہے میرے اساتذہ میں عالی حضرت مولانا شاہمد رضا خان احمد اللہ تعالی علیہ بھی ہیں ایک واسطے سے میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی مہلی بھی ہیں حضرت مولانا عبدالباقی محدث لخنوی کے طریق سے تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں ملک نبی بھی کہلاؤں کوئی دہل بھی کہلائے مولانا عرشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں کوئی حیدر آبادی کہلانے لگ جائے کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے میرے اساتذہ میں امام نبھانی بیروت کے تھے لبنان کے تو پھر وہ پھر کا مسلک لبنانیہ بن جائے ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر القتانی ہیں جو امام نبھانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں آپ میری بات سمجھیں تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیاں کہہ دیں شیخ محمد المکی القتانی شیخ محمد الفاتح القتانی ہیں فاف کے اقابر ہیں شنقیت کے اقابر ہیں مکہ اور مدینہ کے اقابر ہیں محدثین ہیں جگہ جگہ کے تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرح منصوب کرنے لگ جائیں تو یہاں ایک ہزار مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا لہذا اہل سنت کی محجان کے لیے میری پہلی نصیت یہ ہے ہندوالو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں نہ کسی پیر کی طرف کریں نہ کسی خانواجے کی طرف کریں نہ کسی شہر کی طرف کریں مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی صلی اللہ جب آپ اپنے مسلک کو جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منصوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سوادِ آزم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے اور فرقے حضور نے فرمایا بہتر کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا جنت میں تو سوادِ آزم جائے گا اگر جماعت رہے گی امت کی اکثریت رہے گی پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورک دھندے آپ کے ہیں جو مسائل آپ کے ہیں جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں وہ اہلِ سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے وہ جو مصر میں کل اہلِ سنت ہیں ان پر کیا فتوہ لگائیں گے وہ سنی ہیں یا نہیں وہ فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ فلان بھلا کو جانتے ہی نہیں اردن اور فلسطین میں اہلِ سنت ہے کیا کہیں گے عراق میں اہلِ سنت ہے ان پر کیا کہیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں تو ہندوستان کو مسلک اہلِ سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو میری بات سمجھیں آپ مسلک کو ہند سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہلِ سنت ہے سوڈان میں بھی اہلِ سنت ہے لیبیا میں بھی اہلِ سنت ہے لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہلِ سنت ہے کیونس میں بھی اہلِ سنت ہے عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہلِ سنت ہے ملائشیا انڈونیشیا میں بھی اہلِ سنت ہے ارے اہلِ سنت کا عقیدہ آقا کا ملاد ماننے والوں کا عقیدہ حضور کی غلامی محبت کا دم برنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی پچاس مسلمان ریاستوں میں ہے بلکہ چھپن میں سے کم از کم باون اسلامی ریاستوں میں ہے وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے باقف ہی نہیں ہیں انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی یہاں کے مسائل سے باقف نہیں اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورک دندے اور فتوے اور کنفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہا جائے گی لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمان کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک اتارے میں نظر آئیں تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے چھوڑے چھوڑے ندی نالے نہ بن جائیں اہل سنت سمندر نظر آئے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اب آپ پوچھیں گے علاج کہ ہم کیا کرے اس کے لیے کیا طریقہ ہے میں نے تشخیص کر دی تشخیص کر دی بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بیدت کے مرتقب ہوں گے انحراب کے مرتقب ہوں گے اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی ہے ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تاجب ہے اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے نہ مسلک سے دلچسپی ہے نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے اب طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ پوچھیں طریقہ یہ عقائد پر ارتکاز کریں عقائد پر توہید پر جو عقیدہ توہید علماء اہل سنت نے سکھایا میری اپنی پوری کتاب دو جلدوں کی کتاب توہید ہے پڑھئے عقیدہ رسالت پر کنسنٹریٹ کریں امفیسائز کریں کہ کیا عقیدہ میں حضور کی شان و عظمت ہے کیا اس شخص کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہے کیا اس کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عدب اور تعظیم ہے اس کے عقیدے میں حضور سے اتباع و نسرت ہے اس پر کنسنٹریٹ اور امفیسائز کریں اور شناخ عقیدہ اہل سنت کی اپنی ذاتوں کو نہیں ذات مستفا کو بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اہل بیعت اتحار سے محبت ان کی مودد ان کی تعظیم و تقریم اور پیروی اس کو بنیاد بنائیں مسلک اہل سنت کی پھر صحابہ کرام کی محبت ان کی تعظیم و تقریم اور ان کی تعلیمات کی پیروی اس کو بنیاد رکھیں اور شناخت رکھیں اہل سنت کی پھر اولیاء اور صالحین سے تمسک ان سے ارادت و محبت اور تعظیم اور پیروی اس پر بنیاد رکھیں شناخت رکھیں اپنے عقیدہ اور مسلک کی پھر آئیمہ فقہ سے رکھیں مذاہب فقہ میں کسی ایک کی تقلید کریں اگر آپ ہنفی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں ہنبلی ہیں اہل سنت میں کسی فقہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ سنی ہو گئے فینش اور عقائد کی میں نے بات بتائی مثلا میں مذہبا فقہ میں ہنفی ہوں میں امام آزم کا مکلد ہوں ہنفی المذہبوں مگر باقی آئیمہ فقہ جتنے ہیں ان سب کو حق مانتا یہ طریقہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت ہنفی ہے سو وہ امام آزم ابو حنیفہ کے طریق کی مذہب کی تقلید کریں اس میں خیر اور آفیت ہے اور گمرہی سے بچاؤ ہے یہ ہے شناخت کا طریقہ اہل سنت کا کہ کوئی آئیمہ اربع مذاہب اربع کا مقلد ہے بولیے یا نہیں ہے اس پر پہچان رکھیں پھر اس کے بعد اسلامی شاعر ہیں نماز روزہ حج زکاة ارکان اسلام ہیں پھر جمعہ ہے عیدین ہیں اس کو مانتے کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا ملاد شعار اسلامی ہے جو حضور کا ملاد مانتا اور مناتا ہے وہ سننی ہے موٹی بات رکھیں ہمارے یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا ملاد بھلے مانے یا نہ مانے اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سننی نہیں ہے یہ کہاں کا قائدہ ہے یہ کہاں کا قائدہ ہے میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے لاکھ بار نہ مان میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا مصطفی کے ملاد کو مان یہ فیصلہ ہے سننیت کا کوئی آپ ہیں میں ہوں یہ ہے یہ تو عالم ہیں علماء ہیں مفتی ہیں عالم ہیں اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے کوئی کسی کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا کوئی کسی کو جانتا ہے نہیں جانتا بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسئلت پہ رکھتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کہہ دوں کہ فلان سننی نہیں ہے میرے کہہ دینے سے کسی کی سننیت کا بال بھی کا نہیں ہوتا اور کوئی اور عالم ہندوستان کا یا پاکستان کا کہہ دے کہ فلان سننی نہیں ہے وہ فلان سننی نہیں ہے یہ کہہ کہہ کہ کھب کے گلہ بیٹھ جاؤ اس کا کسی کی سنیت پہ گرتی برابر اصل نہیں ہوتا ہے یاد رکھ لیں اصول کو سنی کون ہے جو ان تمام بنیادی قواعد اور اقاعد کو ماننے کے ساتھ حضور کا ملاد کرتا ہے محفل ملاد منعقد کرتا ہے ملاد کا جلسہ کرتا ہے جلوس کرتا ہے حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے یہ اسلامی روایت اور عظیم اسلامی کلچر کو زندہ رکھتا ہے یہ اس کی سنیت کے لیے کافی ہے پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ایام مناتا ہے اور بڑھ کر اس کی سنیت کے لیے کیا چاہیے وہ اولیاء سے منسلک ہے وہ سلسلہ قادریہ سے چشتیہ سے نقشبندیہ سے شازلیہ سے سوروردیہ سے ریوائیہ سے مرسیہ سے عدویہ سے الہویہ سے منسلک ہے اور یاسویہ سے ایام مناتا ہے ان کے عرص کرتا ہے قرآن خانی کی محفل کرتا ہے عصال سواب کی اجتماعات کرتا ہے ذکر و درود و سلام کرتا ہے اور محفل ملاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑتا ہے ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے سر بھی سریعے کہ آپ نہیں کہتے آپ نے کہہ دیا سنی نہیں تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو آپ کب سے ٹھیکہ دار بنے ہیں سنیت کے میں کب سے ٹھیکہ دار بنا ہوں کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکہ دار بنائے سنیت کا سرٹیفیکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکہ دار نہیں ہے سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا رب ہو گیا وہ بے ایمان ہے دیکھو کہ بند اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے حضور کی نوکری کیا ہے عقیدہ حضور سے کیا ہے صحابہ سے کیا ہے اہلِ بیعت سے کیا ہے اولیاء سے کیا ہے امامِ آزم سے کیا نسبت ہے یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں پھر میراد اور عرص بھی آگئے سلسلہِ طریقہ سے منسلک ہے تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اگر یہ بنیادی چیزیں موجود ہیں تو وہ اہلِ سنت ہے وہ اہلِ سنت ہے اب دیکھئے اگر آپ میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کے جو جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سنی ہے دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر بات مانے تو وہ سنی ہے ادھر سے ایک اور اٹھے گا اس کی بات ماننے کی شرط لگا دیں گے میرا ہر فتوار میری ہر بات مانے تو سنی ہے یہ شرائط کس نے لگائیں قرآن میں آئیں حدیث میں آئیں آقا نے دی صحابہ نے دی یہ کس نے اختیار دی آنے ہمیں کس نے ٹھیکے دار بنایا یہ سنیت اور عقیدہ کونٹیکٹ نہیں ہے جیسے آپ کاموں کے لیے چھاکا لیتے ہیں سڑکیں بنانے کا بیلڈنگ بنانے کا یہ ٹھیکا نہیں ہے یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ کا چودہ سو سال کا تسلسل ہے اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں اس عقیدے میں آلہ حضرت بھی بیٹھے ہیں اوپر خوص باک بھی بیٹھے ہیں داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں خاجہ اجبیر بھی بیٹھے ہیں اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں امام راضی بھی بیٹھے ہیں امام نظمی بھی بیٹھے ہیں اب المرسور ماتوریدی بھی بیٹھے ہیں اس میں امام آزم بھی بیٹھیں ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھیں انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا آپ اور میں کونے خارج کرنے والے کسی کو اسلام میں داخل کرنا خارج کرنا یہ حق میرا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے کسی کا نہیں یہ اللہ رسول کا حق ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیت کریں حضرت مجد الفیسانی کے فرمایا عرض کیا حضور نصیت کریں فرمایا بیٹھیں ایک ہی نصیت ہے نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا انہوں نے کہا خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا فرمایا بیٹھیں نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بنا چاہتے ہیں رسول بھی بننا چاہتے ہیں پوچھا کیا مطلب آپ نے فرمایا میرے بیٹھے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو فَعَالُ لِمَا يُرِيد جو چاہے وہی ہو کبھی ایسی عارضوں نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو جو میں چاہوں وہی ہو کبھی آپ کی منشاہ کے مطابق ہوگا کبھی منشاہ کے مطابق نہیں ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا یہ نہ عرض کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو یہ شان صرف اللہ کی ہے اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں معاذ اللہ اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے جو ان کی بات کو رد کرے بولیے جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روے زمین کی اور یہ شان اور نہ کسی آلن کی ہے نہ کسی پیر کی ہے نہ کسی مفتی کی ہے جو رسول کی بات کو رد کرے کافر اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پر بیٹھانا چاہتے ہو لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لئے رہنے دیں ہم لوگ اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لئے رہنے دیں ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں رسول کے غلام بن کے رہیں مسائل پر رہ گئے اختلاف مین آوٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا لہو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ بن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر بھی اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا کئی لوگ منکر تھے وہ کہتے تھے کہ رویت باری تعالیٰ نہیں ممکن نہیں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا مراج کی شب اور کئی صحابہ قائل تھے کہ آنکھوں سے دیکھا ایک نہیں دو بار دیکھا ہے اب ہمارا عقیدہ کہ آقا علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے مگر صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت رضی اللہ جو اس کو نہیں مانتے تھے تو بولی یہ کس کو نکالیں گے کس کو داخل کریں گے آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجے مسلم شریف کو دیکھ لیجے ترمزی شریف کو دیکھ لیجے میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا پھر رویت باری تعالی ہوئی یا بولی یہ نہ ہوئی وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی یہ آقا اسلام نے کلچر دیا تھا آقا اسلام نے کلچر دیا تھا بہت سے صحابہ میں پھر اختلاف تھے ان کی روایات اسی وجہ سے تو الگ مذاہب بنے موضوں پر مساہ ہر کوئی مانتا تھا بعض صحابہ جرابوں پر مساہ کرتے تھے بعض نہیں کرتے تھے تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا پھر مذاہب میں اس پر قول بنے نماز حضر میں بیماری میں بارش ہو تو جمع کرنی ہے زور اثر کی اور مغرب اشاہ کی یا نہیں کرنی کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو کئی نہیں مانتے تھے اس پر مذاہب بنے تو بولی یہ نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے امام آزم کا ایک مذہب بنا خود امام آزم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام آزم سے اختلاف کرتے تو نکال دیں گے ہنفیت سے کئی مسائل پر اتفاق کئیوں پر اختلاف امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خود اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں تو انہوں نے نکال دیا ہوں امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف نہیں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں الگ مذہب بنایا امام مالک کے طریق پر نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اختلاف کیا مذہب ہی لیا بنا دیا اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو اسی طرح چار مذائب ہو گئے آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں یہ ہے کلچر اسلام کا یہ ہے وسط اسلام کی مذائب چار الگ الگ ہیں ہم چاروں کو حق مانتے ہیں ایک رفعہ دین کر کے نماز پڑھ رہا ہے ایک نہیں کر رہا ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے ایک مذہب کا ہم نہیں کہہ رہے ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآت کو پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا مگر فتوہ کیا ہے چاروں مذہب حق پر ہیں اتنی وسط دی گئی ہے اسلام کے اندر یہ تعلیم ہے اس مزاج کو اپنا نہ ہوگا اپنے مسئلہ کو رکھیدے کے اندر علمی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہے آپس میں تو کیا ہوا بنیادی باتوں میں کونسنٹیٹ کرتے ہیں اگر بنیادی چیزیں جو میں بیان کر چکا ہماری ایک ہیں تو علمی اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن میری امت میں علمی اختلاف رحمت ہے تو صحابہ میں ہوئے صلف سالحین میں ہوئے آئیمہ فقہ میں ہوئے آئیمہ حدیث میں ہوئے امام بخاری نے اعتراضات کیے امام آزم ابو حنیفہ پر کس کو برا فلا کہا جائے بولیے اب مجھے بتائیں کس کو برا فلا کہا جائے اعتراض کیے امام بخاری نے علمی اختلاف ہے ختم ہو گئی بات میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح بہت سے آئیمہ کے درمیان آئیمہ تفسیر کی کتابیں پڑھیں آئیمہ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں آئیمہ فضائل و مناقب کی پڑھیں ہر ہر بات میں آپ کو ہر سطر میں ملے گا کہ فلا نے یہ کہا مگر فلا نے یہ کہا اختلاف ہیں ہر ایک کے تعبیر پر تشریف پر مگر کسی نے چودہ پندرہ سو سال میں یہ رویش نہیں اپنائی کہ علمی اختلافات پر پگڑ کے اہل سنت سے خارج کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں یہ طریقہ کبھی نہیں تھا یہ طریقہ اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا اس کے برعکس امام عاظم کے مخالفین ان پر تعمتیں لگاتے تھے امام عاظم نے نہیں لگائیں امام شافعی کے مخالف تعمتیں لگاتے تھے امام شافعی نے یہ کام نہیں کیا امام مالک کے مخالفین ان پر تعمتیں لگاتے تھے اعتراض کرتے تھے امام مالک نے نہیں کیا امام احمد بن حنبل کے مخالف یہ کرتے تھے امام احمد بن حنبل نے کبھی نہیں کیا سو اختلاف رائے آزادی رائے برداش کرنا یہی اسلام کا حسن ہے اسلام کا حسن ہے ہمیں متشددانہ رویہ تأصب کا رویہ تشدو کا رویہ اجارہ داری کا رویہ ختم کرنا ہوگا اس سے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور میں آپ کو آخری نصیت اس بات میں کر کے کہ شان مصطفیٰ کو لے رہا ہوں اس کے بعد پھر بتاؤں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا پھر اس پر آتا ہوں آخری بات سمجھ لیں دوسروں میں اور ہمارے لوگوں میں فرق ہے دوسرے عقیدے کے لوگ علماء کو دیکھتے ہیں اگر سو میں دس باتیں بھی ان کی مشتلق مل جائیں نہ پانچ باتیں بھی مل جائیں تو انہیں اپنا بنا لے انہیں اپنا قرار دیتے ہیں اور اس طرح اپنی تدہات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں نے بدقسمتی یہ کر لی ہے کہ سو میں نینانوے باتیں ملتی ہوں پچانوے باتیں ملتی ہوں دو چار ایشیوز پر اختلاف ہو ہم دکھ کر دیتے اسے سنیہ سے خارج کر دیتے ہیں اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یہ خارج کرتے کرتے ہم سواد عاظم کی بجائے چھوٹا سا فرقہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ مطابقت کی وجہ سے داخل کرتے کرتے جو فرقے تھے وہ جماعت اور سواد عاظم بنتے چلے جا رہے ہیں میں نے آپ کو بہت بڑی نصیت کی باتیں کر دی دوسرے لوگوں نے وسعت نظری اور عالی حکمت عملی کے باعث وہ لوگ پھیل رہے ہیں ہم نے حکمت عملی کے فقدان اور تنگ نظری کے باعث ہم لوگ سکڑتے جا رہے ہیں سکڑ رہے جا لہذا اس طریقے کو ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت عملی کے ساتھ محبت اور وسعت قلب کے ساتھ ہم آقا علیہ السلام کی اس عقیدہِ صحیحہ کو اہلِ سنت کو سوادِ عاظم کو جماعت کو آگے بڑھائیں اور کونسنٹیٹ کریں اس چیز پر جس طرح کی بات آج میں اب کرنے والا ان کو پھر پہنچایا جائے نوجوان نصب دین سے بیزار ہو رہی ہے وہ دین سے بیزار ہو رہی ہے اگر علماء کے اس طرح کے کام دیکھیں گے کہ آپ اس میں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور جکے دے دے کے سنیے سے نکال رہے ہیں ان بیچاروں کی دلچسپی نوجوان نسل کی دین میں نہیں رہی تو تمہارے مسلک میں کب رہیں گے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ کہیں گے ان میں اخلاق بھی نہیں ہے حکمت عملی بھی نہیں ہے عالی ظرفی بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف محاضرائی کرتے ہیں نوجوان نسل کہاں رہے گی آپ کے ساتھ دوسرے لوگ میٹھی زبان بول کر اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ملاتے جا رہے ہیں اور آپ اپنی تنگ نظری تاثب اور فقط اپنی دکانداری کی وجہ سے اپنے لوگوں کو بگاتے جا رہے ہیں یہ تھی چند بنیادی چیزیں جو میں نے مسلک اہل سنت کی شناخت اور اس کے لئے حکمت عملی کے بات میں سمجھائیں کہ ہمیں پاکستان ہو ہندوستان ہو بنگلہ دیش ہو یا باقی خطے ہو ہمیں اس دور میں ضرورت کیا ہے کہ کس طریقے سے چلے اور کون سے طریقے ہیں جو ہم چھوڑ دیں حاضرین محترم موسیقی